اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو میں ہم بی ایس این سکھ سمیسٹر کے سبجیکٹ بیہیوئر سائیکولوجی کے یونٹ نمبر ٹو جو کہ ہمارے ساتھ بائیولوجی اینڈ بیہیوئر ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈیر سٹوڈنٹس یونٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ نئے ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ سب دوستوں کو ٹائم پر مل سکے ہمارے ساتھ اس یونٹ کے اوبجیکٹیوز موجود ہے جس میں ہم اندر جزیل چیزوں کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے بائیولوجی کل انفلوینسز آن بیہیوئر کہ ایک بائیولوجی کل فیکٹر کیسے بیہیوئر پر اثر انداز ہوتی ہے اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہیریڈیٹری اور انوارمنٹ مل کر ہمارے بیہیوئر کو ڈیولپٹ کرتی ہے اور ہمارے بیہیوئر کو ڈیولپٹ کرنے میں امپورٹن رول پلے کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ان روز ریسرچ میتڈز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہم بیہیوئر جنیٹک ریسرچ میں یوز کرتے ہیں سو ڈیر سٹوڈنٹ یونٹ کافی زیادہ کنسپچول ہے اس لیے آپ دوستوں نے اس کو غور سے سنا ہے کنسنٹریشن کے ساتھ سنا ہے اور جتنے بھی امپورٹن باتیں ہیں اس کو اپنے ساتھ نوٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں سٹارٹ کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹ نیچر ورسز نرچر سے نیچر ورسز نرچر ڈیر سٹوڈنٹ اگر سائیکولوجی میں ہم نیچر ورسز نرچر کی بات کریں تو ان دونوں پوائنٹس کا جو ہے بہت ہی امپورٹن رول ہے سائیکولوجی میں نیچر کی اگر ہم لفظی معنی کو دیکھیں تو نیچر سے مراد قدرت ہے جتنی بھی ہمارے ساتھ قدرتی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ نیچر میں آتی ہیں جو کہ بائی برت انسان میں وہ چیزیں انکلوڈ کیے گئے ہوتے ہیں تو اس کو ہم نیچر سے کیا کرتے ہیں ریلیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر نرچر کی بات کریں تو نرچر کی لفظی معنی پرورش کے ہے لیکن چونکہ ہم سائیکولوجی کو پڑھ رہے ہیں تو سائیکولوجی کے حوالے سے اگر ہم نرچر کو ڈیفائن کریں تو نرچر سے مراد جتنے بھی ہمارے ساتھ انورمنٹل فیکٹر ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ نرچر میں آتی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ سائیکولوجی جو ہے یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے نیچر ورسز نرچر پر ٹھیک ہے جب بھی ہم نے سائیکولوجی کی بات کی ہے سائیکولوجی پر ہم نے ڈسکشن کی ہے تو سائیکولوجی میں جو دو ٹرم ہے جو کہ بہت زیادہ بحث ان پر کی جاتی ہے بہت زیادہ ان پر ڈسکشن کی جاتی ہے تو وہ ایک ہمارے ساتھ نیچر ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ نرچر ہے ٹھیک ہے نیچر اور نرچر کا میں نے آپ کو بتایا کہ نیچر جو ہے یہ ہمارے ساتھ جتنے بھی بائیلوجیکل فیکٹر ہے جو کہ جنیٹکلی انہیریٹڈ ہوئے ہوتے ہیں فرام پیرنٹ تو آف سرنگ تو وہ ہمارے ساتھ نیچر میں آتی ہے جبکہ نرچر سے مراج جتنے بھی ہمارے ساتھ فیزیکل کمپوننٹس ہیں فیزیکل فیکٹرز ہیں جیسے کہ انوارمنٹل فیکٹر ہم لے سکتے ہیں تو یہ سارے انوارمنٹل فیکٹر جو ہے یہ بہت زیادہ انوارڈ ہو ہمارے سائکولوجی میں ٹھیک ہے تو وہ سائکولوجیسٹ جو کہ نرچر کو سپورٹ کرتے ہیں نرچر پرسپیکٹیو کو پریفر کرتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کے مطابق انوارمنٹ جو ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے بیہیوئیر کو شیپ دینے میں بیہیوئیر کو بنانے میں ٹھیک ہے کس طرح سے اس کا رول ہے کس طرح سے اس کا بڑا کردار ہے بیہیوئیر کو بنانے میں اس کو ہم آگے ڈیٹیل کی ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ وہ سائکولوجیسٹ جو کہ نیچر کو سپورٹ کرتے ہیں نیچر کو پریفر کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے بیالوجیکل پرسپیکٹیو کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں بیالوجیکل پرسپیکٹیو سے مراد ہمارے جتنے بھی جنیٹک کریکٹریسٹکس ہیں ہمارے پیرنٹس کے جتنے جنیٹک کریکٹریسٹکس ہیں جس میں جینز آگئے ہریڈیٹری آگیا کروموسومز آگئے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے ساتھ نیچر میں آتی ہے ٹھیک ہے سو بیالوجیکل پرسپیکٹیو جو ہے یہ نیچر پر بہت زیادہ زور دیتی ہے اس کو اہمیت دیتی ہے سائکولوجی میں ٹھیک ہے بیالوجیکل انسوانسز آن بیہیوئیر اب بیالوجیکل جتنی بھی فیکٹر ہے یہ کیسے بیہیوئیر پر اثر انداز ہوتی ہے اس پر اب ہم بات کریں گے ڈیر سٹورنٹ جب سے سائکولوجی کی شروعات ہوئی ہے سائکولوجی کو پڑھنا جو ہے لوگوں نے شروع کیا ہے تو تب سے جو ہے فیزیولوجی کی سٹیڈی اور بیالوجیکل پروسیس کی جو سٹیڈی ہے اس نے ایک بہت بڑا کردار جو ہے سائکولوجی کو ڈسکرائب کرنے میں ادا کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے فانکشنز ہیں اس کو سٹیڈی کرنتے ہوئے اور جتنے بھی بیالوجیکل پروسیس ہیں لائک جینز ہو گئے کروموسوند ہو گئے ہریڈیٹری مٹیریل ہو گیا ان دونوں چیزوں نے جو ہے ایک بہت بڑا رول جو ہے بہت بڑا کردار جو ہے یہ پلے کیا ہے سائکولوجی کو ڈسکرائب کرنے میں اس کے شروعات ٹائم سے ٹھیک ہے اور یہ چارلز ڈاروینٹ ہی تھی جنہوں نے پہلی دفعہ اس آئیڈیا کو متعارف کرائے تھا کہ ایولوشن اور جنیٹکس جو ہے اس کا ایک بہت ایمپورٹنٹ رول ہے ہیومن بیہیویر میں ایولوشن تو آپ سب دوستوں کو پتا ہوگا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزوں میں جو تبدیلی آتی ہے چیزوں میں جو موڈفیکیشن ہوتی ہے تو اس کو ہم ایولوشن کہتے ہیں اور جنیٹکس کا تو آپ سب دوستوں کو پتا ہے ابھی بھی میں نے دو تین دفعہ کہا کہ جنیٹکس میں ہمارے ساتھ جتنے بھی جنیٹک مٹیریل ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے جنیٹکس میں تو چارلیز ڈاروینڈ نے پہلی دفعہ اس آئیڈیا کو پیش کیا تھا کہ ہمارا جو ہیومن بیہیویر ہے ہیومن بیہیویر کو ڈیولپٹ کرنے میں ہیومن بیہیویر کو بنانے میں ایولوشن اور جنیٹکس کا ایک بہت اہم کردار ہے ٹھیک ہے نیچرل سیلیکشن انفلوینسز ویدر سرٹن بیہیویر پیٹرن آر پاس ڈاؤن ٹو فیچر جنریشن اسی طرح سے نیچرل سیلیکشن کے مطابق نیچرل سیلیکشن بھی آپ سب دوستوں کو پتا ہے آپ دوستوں نے اس کو میٹرک میں آلریڈی پڑھا ہوا ہے ایف ایسی میں بھی آپ دوگوں نے اس کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہوا تھا جس میں نیچرل سیلیکشن میں یہ بات کی جاتی تھی کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی ٹریڈز ہوتے ہیں جتنے بھی کریکٹریسٹکس ہوتے ہیں تو وہ کریکٹریسٹکس ایک پروپر سیکونس سے ایک پروپر پیٹرن سے پیرنٹ سے آف سپرنگ میں کیا ہوتے ہیں منتقل ہوتے ہیں ٹرانسفر ہوتے ہیں بہیوئر دیٹ ایڈ ان سروائیوئل آر مور لائکلی ٹھو بی پاسڈاون ویل دوز دیٹ پروف دینجرس آر لیس لائکلی ٹو بی انہیریٹیڈ اب ہمارے ساتھ وہ بہیوئر وہ کریکٹریسٹکس وہ ٹریڈز جو کہ بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے آف سپرنگ کو بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں آف سپرنگ کے لئے اور جس سے جو سروائیو کرنے کے جو چانسز ہے وہ بڑھ جاتے ہیں تو ایسے بہیوئر جو ہے زیادہ سے زیادہ ایسے بہیوئر ایسے کریکٹریسٹک جو ہے پیرنٹ سے آف سپرنگ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اس کے برقص وہ بہیوئر جس سے سروائیو کرنے میں مشکل ہو جائے سروائیو کرنا اس سے مشکل ہو جائے اس کے علاوہ وہ ٹریڈ جو ہے اس انڈیویجول کے لئے خطرے کا باعث بنے تو ایسے ٹریڈ ایسے کریکٹریسٹک جو ہے پیرنٹ سے آف سپرنگ میں ٹرانسفر نہیں ہوتے مطلب اس سنٹنس کا سیمپل الفاظ میں یہ ہے کہ پیرنٹ سے جتنے بھی ٹریڈ ٹرانسفر ہوتے ہیں آف سپرنگ میں تو وہ ٹریڈ جو ہے زیادہ تر پوزیٹیو ٹریڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایسے ٹریڈ جس سے آف سپرنگ کو فائدہ ملتا ہو جو کہ آف سپرنگ کے لئے کافی ہیلپ فل ثابت ہوتے ہو کافی مفید ثابت ہوتے ہو تو ایسے ٹریڈ جو ہے یہ پیرنٹ سے آف سپرنگ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں لیکن جو نیگیٹیو ٹریڈ ہوتے ہیں نیگیٹیو ٹریڈ سے مراد جو مطلب جو نیگیٹیو ٹوٹس ہو گئے ٹھیک ہے نیگیٹیو بیہیوئرز ہو گئے ٹھیک ہے اس طرح کے جتنے بھی کریکٹریسٹک ہوتے ہیں تو یہ پیرنٹ سے آف سپرنگ میں ٹرانسفر نہیں ہوتے ٹھیک ہے only positive behavior جو ہے یہ پیرنٹ سے آف سپرنگ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں based on assumption of materialism اسی طرح سے materialism کے جو assumption ہے materialism کے جو point سے اس کے بنیاد پر all behavior has a physiological basis ہمارے ساتھ جتنے بھی behavior ہے تو اس کا جو ہے ایک physiological base ہے physiological base سے مراد جو function کی بنیاد ہے ٹھیک ہے جو function ہے اس کی بنیاد پر لوگ جو behavior اپناتے ہیں تو وہ اس functions کی بنیاد پر اپناتے ہیں ٹھیک ہے physical structures and hereditary processes determine behavior and behavior potential اسی طرح سے physical structure اور hereditary processes جو ہے اس سے جو ہے آپ behavior کو determine کر سکتے ہیں behavior کو معلوم کر سکتے ہیں کسی کے behavior کو آپ judge کر سکتے ہیں through his or her physical structure اس کا جو physical structure ہے اس کو دیکھ کر آپ کسی بھی individual کے behavior کو describe کر سکتے ہیں اس کو judge کر سکتے ہیں observe کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے جو behavior potential ہوتے ہیں behavior potential مطلب وہ factors جو کہ behavior کو develop کرنے میں behavior کو cast کرنے میں involve ہوتی ہے اس کو behavior potential کہتے ہیں یا وہ strengths جس سے behavior جو ہے وجود میں آتی ہے تو اس کو behavior potential کہتے ہیں تو physical structures اور hereditary processes hereditary processes بار بار یہ word آ رہا ہے hereditary processes سے مراد جو genes ہوتے ہیں جو characteristics ہوتے ہیں جو کہ genes کے ذریعے parents سے offspring میں transfer ہوتے ہیں تو یہ سارے processes جو ہے کسی بھی individual کے behavior کو identify کرنے میں اور جتنے بھی behavior potential ہے اس کو identify کرنے میں role play کرتی ہے physical and physiological intervention can altered mental processes and behavior اسی طرح سے اگر ہم کسی individual کے جو physical structure ہے اس کی ہم treatment کریں اس کو ہم modify کریں یا ان کی جو physiological intervention ہے physiological سے مراد ان کے جو body function ہے اس کو ہم modify کریں اس کو ہم change کریں تو اس سے کیا ہوگا اس سے اس individual کی اس بندے کی جو mental processes ہے اس میں بھی تبدیلی آ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو behavior ہے وہ بھی altered ہو جائے گا وہ بھی change ہو جائے گا root causes or root cause of abnormalities and disorders lies in biology and required medical intervention اسی طرح سے ہمارے ساتھ جتنی بھی abnormalities اور disorders ہے اس کے جو root وجوہات ہوتے ہیں root causes ہوتے ہیں تو یہ بھی ہمیں biology کو study کرنے سے ملتی ہے مطلب ہمیں biology میں اس کے جو causes ہے وہ ہمیں ملتی ہے اور اسی طرح سے اس کے لئے جو treatment کی جاتی ہے تو وہ بھی ہمیں biology کو پڑھنے سے ملتی ہے biological psychologist interest in اب ہمارے ساتھ وہ psychologist جو کہ biological کیا کرتے ہیں اس کو prefer کرتے ہیں biological factor کو support کرتے ہیں تو ایسے psychologist کی جو دلچسپی ہوتی ہے وہ کن چیزوں میں ہوتی ہے so analyzing how trauma to the brain influences behavior ایسے psychologists جو biological کو support کرتے ہیں یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اس بات کو جاننے میں کہ جب کوئی بندہ accident کرتا ہے trauma سے مراد کسی بھی قسم کا accident کرتا ہے اور اس accident کی وجہ سے اس کا brain جو ہے وہ damage ہو جائے تو کس طرح سے یہ trauma کی وجہ سے لوگوں کی جو brain ہے وہ damage ہوتی ہے اور brain کے damage ہونے کی وجہ سے کیسے behavior پر اثر پڑتا ہے تو اس بات کو جاننے کے لئے psychologist جو ہے بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اس چیز میں اس کے علاوہ investigating how degenerative brain diseases impact how people act اس کے علاوہ جو psychologist ہوتے ہیں وہ اس بات میں بھی بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ کیسے degenerative brain diseases جو ہے کسی بندے کی جو behavior ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے روئیے کو effect کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ exploring how genetic factors influence such thing as aggression اس کے علاوہ psychologist جو ہے اس چیز میں بھی بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کی جو genetic factors ہیں ان کے جو aggression ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے ٹھیک ہے کیسے genetic factor جو ہے کسی بھی بندے کی جو aggression style ہے یا جو aggression pattern ہوتا ہے اس کو کس طرح سے effect کرتا ہے تو اس بات کو جانے میں بھی جو biological psychologist ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں studying how genetics and brain damage are linked to mental disorders اس کے علاوہ اس psychologist جو biological psychologist ہوتے ہیں وہ اس بات میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں کہ کیسے genetics اور brain damage جو ہے یہ mental disorder کے ساتھ لنک ہے مطلب genetic اور brain damage کس طرح سے mental disorder کے ساتھ لنک ہے اور اس کا کیا اثر پڑتا ہے mental جو condition ہے اس پر ٹھیک ہے assessing the differences and similarities and twins to determine which characteristics are tied to genetics and which are linked to environmental influences اس کے علاوہ جو biological psychologist ہوتے ہیں وہ اس بات کو جانے میں بھی بہت زیادہ دلچسپی شو کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے پرنس میں جو differences اور similarities ہوتی ہے اس کو assess کرنے میں جو ہے بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے characteristics جو ہے یہ genetically اس offspring میں جو ہے transfer ہوئی ہے اور کون سے characteristics جو ہے یہ اس offspring کو environment سے ملی ہوئی ہے تو ان چیزوں کو identify کرنے میں جو biological psychologist ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں theories and biological method models biological model میں جو theories پیش کی گئی ہے وہ ہمارے ساتھ مندر جزیل ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں biochemical theory کی biochemical سے مراد ہمارے ساتھ جتنے بھی hormones ہے ٹھیک ہے جس کو ہم chemical messengers بھی کہتے ہیں تو ان hormones کے بارے میں ایک biological model پیش کی گئی تھی جس کو biochemical theory کہتے ہیں ٹھیک ہے very small amount of certain chemicals in the body can cause profound changes in behavior as proved by researches researches سے یہ بات جو ہے ثابت ہوئی ہے کہ بہت کم مقدار میں جب ہمارے chemical میں تبدیلی آتی ہے اس میں جب changes آتی ہے تو جب ان chemicals کی وجہ سے ہمارے body میں تھوڑی سی بھی changes آتی ہے تو اس changes کے آنے کی وجہ سے اس چینجز کا جو ہے ہمارے بیہیوئر پر بہت زیادہ اثر جو ہے وہ پڑھتا ہے اور ہمارا بیہیوئر جو ہے اس سے بہت زیادہ تبدیل ہوتا ہے بہت زیادہ اس میں چینجز آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بات جو ہے ریسرچ سے ثابت ہوئی ہے ڈائیسٹیسیس سٹریس تیوری ڈائیسٹیسیس سٹریس تیوری سے مراد یہ ہے کہ پری ڈیسپوزیشن پری ڈیسپوزیشن مطلب پہلے سے جو موجود ابنورمیلٹیز ہوتی ہے کسی بندے میں اور اس کے ساتھ ساتھ انوارمنٹ کے جو سٹریس فول ایونٹ کو جب وہ بندہ ایکسپوز ہوتا ہے تو پہلے سے موجود جو جنیٹکلی اس میں ابنورمیلٹیز ہوتی ہے اور انوارمنٹ کی وجہ سے جو سٹریس فول انوارمنٹ کی وجہ سے ان کو جو سٹریس ملے ہوئی ہوتی ہے تو یہ دونوں مل کر جو ہے انڈیویجول کسی بھی بندے کی جو بیہیویر ہے اس کو ابنورمل بنا دیتی ہے اس کو ابنورمل کر دیتی ہے اور اسی طرح سے جتنے بھی ٹریٹس ہیں جتنے بھی کریکٹریسٹک ہیں تو یہ جینز اور انوارمنٹ کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں اثر انداز ہوتے ہیں مطلب جینز اور انوارمنٹ کا اس پر بہت زیادہ اثر رسوخ ہے بہت زیادہ ڈریٹس کو کیا کرتی ہے ایفیکٹ کرتی ہے فوکس آف سٹیڈی نیرو ٹرانس میٹر نیرو ٹرانس میٹر دیئر سٹوڈنٹس آپ سب دل جانتے ہیں کہ نیرو ٹرانس میٹر کیا ہے دی سائنیپس آف دی نیورون ریلیز سپیشل کیمیکلز کارڈ نیرو ٹرانس میٹر دیئر سٹوڈنٹس آپ دوستہ نے جہے نروس سسٹم کے جو سیگنلز کو سینڈ کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے میکنزم ہے اس کو آپ دوستوں نے پڑھا ہوگا جس میں ہمارے ساتھ پری سائنیپٹک اور پور سائنیپٹک لفٹ ہوتے ہیں پری سائنیپٹک اور پور سائنیپٹک ان دونوں کے انڈ پر جو ہے ایک خاص قسم کے وزیکلز ہوتے ہیں ان وزیکلز میں خاص قسم کے کیمیکلز پائے جاتے ہیں وہ کیمیکلز کیا ہوتے ہیں وہ کیمیکلز جب ریلیز ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں نیرو ٹرانسپیٹر کہتے ہیں سوگی جو سائنیپٹک sèsعمیٹر آف ڈا نیورون نیورون کے جو سائنیپٹھ ساتے ہیں ان سے ایک خاص قسم کی کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جس کو نیرو ٹرانسپیٹرز کہتے ہیں نیرو ٹرانسپیٹر مطلب نیورون کے یہ мясنجرز ہوتے ہیں ٹھیکی؟ جو کہ میسیجز کو ٹرانسپر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ میں existence of neurotransmitter has been known since 1920 تقریباً 1920 سے جو ہے اس بات کا جو ہے لوگوں کو پتا ہے کہ neurotransmitter جو ہے یہ موجود ہے ہمارے بوری میں but the evidence of their relationship with psychological disorder has been found and known since 1950 لیکن اس بات کا ثبوت کہ psychological disorders کے ساتھ neurotransmitter کا کیا relationship ہے اس کو جو ہے 1950 میں جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو پھر پتا چلا ٹھیک ہے لوگوں کو جو ہے neurotransmitter کے بارے میں 1920 سے پتا تھا لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ neurotransmitter اور physiological disorders کا آپس میں کیا relationship ہے so neurotransmitter اور physiological sorry psychological disorders ہے ان کا جو relationship ہے neurotransmitter کے ساتھ اس کے بارے میں لوگوں کو 1950 میں پھر پتا چل گیا more than 50 neurotransmitter exist in human body تقریباً 50 سے زیادہ neurotransmitter جو ہے یہ ہماری بوری میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے discover کیے گئے ہیں 50 سے زیادہ neurotransmitter ٹھیک ہے mcqs میں یہ point آ سکتا ہے neurotransmitter and their role dear students اب یہاں پر آپ دوستوں کے ساتھ کچھ neurotransmitter کو ڈسکس کیا گیا ہے اور وہ neurotransmitter کیا کام کرتے ہیں ان کے function کیا ہے اس کو بھی آپ کے ساتھ یہاں پر share کیا گیا ہے جس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ آتا ہے acetyl choline acetyl choline یہ ہمارے ساتھ ایک neurotransmitter ہے اس کا جو function ہے وہ یہ ہے کہ یہ learning process میں بہت زیادہ active ہوتے ہیں helpful ہوتے ہیں memory process میں یہ بہت زیادہ helpful ہوتے ہیں اور جو muscle control movement ہے اس میں یہ neurotransmitter جو ہے کافی active ہوتے ہیں اور actively role play کرتے ہیں اس کے علاوہ جو dopamine ہے dopamine جو ہے یہ motor activity coordination emotion and memory processes میں بہت زیادہ active ہوتے ہیں اور ان processes کو successfully perform کرنے میں ایک important role play کرتے ہیں اس کے علاوہ epinephrine یہ emotion اور stress میں کافی زیادہ جو ہے important role play کرتے ہیں emotion اور stress میں کافی زیادہ important role play کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ gaba جو ہے جسے ہم gamma amino buteric acid کہتے ہیں یہ anxiety erosal اور learning process میں بہت زیادہ important role play کرتے ہیں anxiety تو آپ سب دو کو پتا ہوگا اس کے علاوہ erosal سے مراد جو لوگ جو ہے sexually کیا ہو جاتے ہیں eros ہو جاتے ہیں sexually activate ہو جاتے ہیں اس میں بہت زیادہ important role play کرتے ہیں اور learning process میں سیٹوٹونین یہ sensory processing اور sleep arosal میں کافی زیادہ important role play کرتے ہیں sensory arosal اور sleep میں ٹھیک ہے sensory processing sleep اور arosal میں بہت زیادہ important role play کرتے ہیں اور glutamate جو ہے anxiety اور mood میں important role play کرتے ہیں glutamate anxiety اور mood میں important role play کرتے ہیں endocrine gland these glands form the body slow chemical communication system endocrine gland یہ ہمارے ساتھ body کے وہ gland ہے جو کہ body میں ایک slow chemical communication system کو کیا کرتی ہے اس کو بناتی ہے acid of ductless glands there secretes hormones into the bloodstream endocrine gland یہ ہمارے ساتھ ductless gland کا exit ہوتا ہے جو کہ کیا کرتے ہیں hormones کو secret کرتے ہیں directly bloodstream میں اس کو ہم endocrine glands کہتے ہیں low secretion of tyrites produce anxiety like symptoms such as irritability and tension اسی طرح سے اگر tyrites hormones کی جو secretion ہے وہ low ہو تو اس کی وجہ سے anxiety کے علامات جو ہے وہ produce ہوں گے anxiety کی طرح جو علامات ہوتے ہیں وہ produce ہوں گے جس میں جو ہے patient جو ہے وہ irritability اور tension کا شکار ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ low level of pituitary secretion اگر pituitary hormones کی جو secretion ہے وہ بہت زیادہ کم ہو رہی ہو تو اس سے کیا ہوگا اس سے depression کی طرح علامات جو ہے وہ produce ہوں گے جیسے کہ fatigue ہو گیا apathy وغیرہ تکاوت کا شکار ہوں گے لوگ apathy کا شکار ہوں گے etc. etc. ٹھیک ہے کس وجہ سے pituitary hormones کی secretion کم ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ abnormal secretion of hormone میں cause major depression اس کے علاوہ اگر hormones abnormally secret ہوتے ہو تو اس سے بہت زیادہ جو ہے major depression cause ہو سکتے ہیں یا cause ہوتے ہیں heredity heredity کیا ہے every human being is born as a result of conception which takes place due to certain biological factors and processes جتنے بھی ہمارے ساتھ human being ہے تو ان کی پیدائش جو ہے کس کے نتیجے میں ہوتی ہے conception کے نتیجے میں ہوتی ہے conception یہ ہمارے ساتھ ایک process ہے جس میں female male یہ کیا کرتے ہیں intercourse کرتے ہیں intercourse کرنے کے بعد male sperm کیا ہوتے ہیں interact کرتے ہیں female sperm جو ہے female اوم کو fertilize کر کے ایک کو fertilize کر کے اسے کیا کرتا ہے zائی گوڈ بناتا ہے zائی گوڈ سے پھر embryo بنتا ہے embryo سے پھر fetus بنتا ہے اور fetus جو ہے جب proper time duration کو پورا کرتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ کیا ہوتا ہے اس کے birth process کے ذریعے birth ہو جاتی ہے اور پھر وہ fetus convert ہو جاتا ہے new needs پھر infant میں ٹھیک ہے تو اس process سے تقریبا ہر human being جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اب جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ بچے جو ہے اپنے والے دین سے اپنے ساتھ ایک unique ایک خاص characteristic ایک خاص functions جو ہے وہ physiological ہو ہو وہ اپنے پیرنٹ سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لاتے ہے ٹھیک ہے in fact it is the hereditary they determine structure complexion structure of hair height facial features nasal index etc of the child اور اس کے علاوہ dear students آپ دوستوں نے اکثر دیکھا ہوگا بلکہ زیادہ تر آپ دوستوں دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کو compare کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے parents کے ساتھ لوگ کہتے ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ اپنے ابو پر گئے ہے یا اپنی امی پر گئے ہے اس بچے کی جو آنکھ ہے اس کی امی ہے وہ major part ہے جو کہ parents کے جو characteristics ہوتے ہے خواہ وہ characteristics physical ہو یا biological ہو ٹھیک ہے physical سے مراج جو کہ ہم اس کو observe کر سکتے ہو ٹھیک بہا آسانی سے اور biological وہ ہوتے ہے جو کہ internal side سے ہوتے ہے اندرونی side سے مطلب thinking process ہو گیا decision making process ہو گیا بات کرنے کا طریق یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ بیالوجیکل factors میں آتی ہے تو یہ ساری چیزیں پیرنٹ سے آسپرنگ میں ٹرانسفر ہوتی ہے اور اسی طرح سے جو آسپرنگ ہوتے ہے تو ان کا جو structure ہوتا ہے وہ بھی والدین کی طرح ہوتا ہے ان کے والدین کی طرح کچھ کچھ حصوں میں جو ہے وہ اپنے والدین پر گئے ہوئے ہوتے ہے کس وجہ سے ہیرڈیٹری کی وجہ سے ہیرڈیٹری کا اس میں ایک بہت important role ہے تو جینز کے مختلف اقسام جو ہے یہ بوڈی کو بنانے میں ایک اپنا important role play کرتی ہے بیسک آف جینیٹکس اب جینیٹکس کے ہم بیسک کمپوننٹس کو پڑھیں گے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے ویسے تو آپ سب دوستوں کو اس کے بارے میں پتا ہے لیکن یہاں پر توڑا overview دیں گے جینز جینز تو آپ سب دوستوں کو پتا ہے یہ یہ ہمارے ساتھ ایک بیسک سٹرکچر فنکشنل یونٹ ہے ہیریڈیٹری کا جو کیا کہتا ہے خاص قسم کے کریکٹر سٹک جو ہے پیرنٹس سے آسپرنگ میں ٹرانسفر کرنے میں ان وول ہوتے ہے لوکس کیا ہے لوکس یہ ہمارے ساتھ لوکیشن ہے جینز کا ٹھیک کروموسوم پر کروموسوم پر جینز جس جگہ پر ہوتے ہے تو اس جگہ کو کیا کہتے ہے لوکس کہتے ہے کروموسوم پر جینز جو خاص لوکیشن ہوتا ہے خاص ایریا ہوتا ہے جہاں پر جین موجود ہوتے ہے تو اس کو کہتے ہے لوکس کروموسوم کروموسوم تو آپ سب دوست کو پتا ہے کہ یہ ایک elongated cellular structure ہے جو کہ ڈین اے اور پروٹین سے مل کر بنا ہوا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ ویکل کی طرح ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے ڈین اے جو کہ ڈین اے کو جو سیلز میں کری کرتا ہے ٹھیک ہے انوارمنٹ انوارمنٹ is nothing but ہمارے اردگل جتنی بھی چیزیں ہیں تو یہ ساری چیزیں ہماری انوارمنٹ میں آتی ہے یا ہم جس جگہ پر رہتے ہیں ہم ایک معاشرے میں رہتے ہے تو یہ معاشرہ جو ہے یہ ایک ماہ حول ہے اس معاشرے میں جتنی بھی چیزیں ہے تو وہ چیزیں کیا ہیں اس کو انوارمنٹ جو ہے یہ ہمارے اردگرد کا جو ایریا ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور ہمارے اردگرد جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں انوارمنٹ میں آتی ہے سائیکلوجیکل ان انوارمنٹ is رلیٹی to all those stimuli which he faces from the moment of fertilization till death لیکن اگر وہ تمام stimuli ہوتے ہے جس کو ہم پیدائش کے جو starting points ہوتے ہیں جو starting processes ہوتے ہیں پیدائش کے جو starting processes سے لے کر death تک ہم جتنے بھی stimuli کو face کرتے ہیں جتنے بھی events کو face کرتے ہیں situations کو face کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ انوارمنٹ کہلاتی ہے role of heredity and environment in the development of behavior اب heredity اور environment کا کیا کردار ہے behavior کو developed کرنے میں ٹھیک ہے so the individual personality is the product of both heredity and environment کسی شخص کی جو شخصیت ہوتی ہے تو اس بندے کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ اس کے heredity اور environment دونوں کے ملنے بنتی ہے heredity سے اس کی شخصیت اس طرح سے بنتی ہے کہ کچھ خاص قسم کے characteristics specific قسم کے characteristics جو ہے یہ اس کو اس کے اپنے parent سے کیا ہوتی ہے منتقل ہوتی ہے on metric کے مطلب genes کے ذریعے وہ characteristics جو ہے parent سے offspring میں transfer ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے یہ بندہ جب environment میں exposed ہوتا ہے environment کو interaction کرتا ہے different stimuli کو تو یہ ساری چیزیں اور جتنے بھی hereditary characteristics ہیں یہ دونوں مل کر اس بندے کی جو personality ہے اس بندے کی جو شخصیت ہے اس کو بناتی ہے in some cases hereditary میں overpower development and in certain other cases environment میں very strongly influence growth and development بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ hereditary جو ہے یہ بہت زیادہ dominant ہو جاتا ہے کسی offspring پر اور اس کے جتنے بھی development processes ہے اس کو کٹرول کرتا ہے لیکن بعض اوقات زیادہ تر ایسا ہوتا ہے جتنے بھی environmental factors ہوتے ہیں تو یہ environmental factors جو ہے کسی بھی بندے کی جو growth اور development processes ہوتے ہیں اس کو بہت زیادہ کیا کرتی ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور اسی فرق کی بنیاد پر ہر بندہ دوسرے بندے سے مختلف ہوتا ہے فیزیک کی بنیاد پر فیزیک کریکٹر کی بنیاد پر اور دوسرے personality characteristics کے بنیاد پر ایک بندہ دوسرے بندے سے کیا ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے اب چائلز کی جو development ہوتی ہے dear student growth اور development میں آپ توڑا سا فرق اس کو سمجھے growth جو ہے یہ ہمارا internal process ہوتا ہے جبکہ development جو ہے اس میں ہمارے physical factors جو ہے یہ آ جاتے ہیں physical factors بھی آ جاتا ہے اور psychological factors بھی آ جاتے ہے growth میں ہمارے bones کی growth ہو گئی اس کی development ہے وہ آ جاتی ہے development سے مراد maturation ٹھیک ہے تو physical اور جتنے بھی mental abilities ہیں mental properties ہیں وہ جب mature ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں development ہو رہی ہوتی ہے تو child کی جو development ہے یہ اصل میں hereditary اور environment کے interaction سے کیا ہوتی ہے وہ potential of child well environment influences the extent to which the potential is achieved hereditary کیا کرتا ہے hereditary کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ child میں potential کو determine کرتا ہے کہ ایک بچے میں کتنی potential ہے کتنی صلاحیت ہے اس میں کتنی طاقت ہے جب environment جو ہے اس بندے کی جو potential ہے اس کو achieve کرنے میں کیا کرتی ہے اثر رسوخ رکھتی ہے مطلب environment جو ہے بہت زیادہ effect کرتے ہے کسی بھی individual کے potential کو جس کے ذریعے وہ اپنے goals کو achieve کرتے ہے ٹھیک ہے both hereditary and environment have their share in molding the life and personality of the individual دونوں hereditary اور environment کا جو ہے دونوں کا برابر کا حصہ ہے کسی بھی individual کے life اور اس کے personality کو mold کرنے میں اس کو modify کرنے میں hereditary is responsible for all the in bone trade hereditary میں ہمارے ساتھ جتنے بھی in bone trade ہے پیدایش جتنے بھی characteristics ہے تو ان characteristics کو introduce کرنے میں hereditary جو ہے یہ involve ہوتا ہے ٹھیک ہے responsible ہوتا ہے اس جیسے کہ the instincts emotions IQ reflex action and physical trade یہ ساری چیزیں ہمارے hereditary کنٹرول کرتی ہے environment is responsible for the growth development of physical mental and social trade جبکہ environment یہ کسی بھی individual کے جو growth development of physical physical development mental and social trade ہے اس کو اس کی growth میں بہت زیادہ important role play کرتی ہے ٹھیک ہے the two forces hereditary and environment are not opposed to each other یہ دونوں forces جسے ہم hereditary اور environment کہتے ہے یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے opposite نہیں ہوتے but are complementary like seed at all لیکن یہ دونوں جہاں مل جڑ کر اپنے functions کو perform کرتے ہے اور individual کو جو ہے اس کو develop کرنے میں اس کی جو growth ہے اس کو جو enhance کرتی ہے stimulate کرتی ہے environment یہ ہمارے ساتھ ایک technique ہے اور other material for the manufacture جو جو بناوٹ ہے اس کو بنانے کے لیے جتنے بھی چیز required ہوتی ہے تو یہ ہمیں environment سے ملتی ہے اب ہمارے ساتھ ایک دول بند ہے ٹھیک ہے جن کا جو hereditary ہے وہ سیم ہے لیکن جب ان کو ہم دو ان کو رکھتے ہے یا مختلف situation ان کو دیتے ہے تو دونوں کا جو بھی ہوتا ہے دونوں کا جو ریسپونس ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے اگن two individuals of different heredity would probably differ in spite of identical environment ٹھیک ہے so we can predict that if we change their effector the product is changed so ہم اس بات سے یہ conclusion نکال سکتے ہے کہ اگر ہم ان کے جو factor ہے چاہے وہ environmental ہو یا eredity ہو اس کو change کر دیں تو جو product ہے وہ ہمارے ساتھ change ہوگا ٹھیک ہے تو individual میں جو ہے overall changes آئے گی twin study twin study سے مراد compare similarities between different types of trends to determine the type of trends ہوتے ہیں ان کے درمیان similarities اور differences کو compare کرتے ہے کس لیے compare کرتے ہے تاکہ ہم جان سکے کہ کون سے specific traits جو ہے جنیٹک بیس ہے جینز کے ذریعے ٹرانسفور ہوئے ہے ایک ہمارے ساتھ monozygotic twins ہوتے ہیں اور ایک ہمارے ساتھ diazygotic twins ہوتے ہیں monozygotic twins کو ہم identical twins بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ بلکل ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں are the result of one zyigol dividing into two یہ ہمارے ساتھ طبقات ہوتا ہے جب ایک sperm ایک کو fertilize کرتا ہے اور fertilize کرنے کے بعد جب process شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بنتے ہے each having the same chromosome and the genes they contain اور دونوں میں جو ہے same chromosome اور genes جو پائے جاتے ہیں monozygotic twins میں اس کے علاوہ dizygotic twins کو بعض اوقات fraternal یا non identical twins بھی کہا جاتا ہے fraternal یا non identical مطلب یہ دونوں egg جیسے دکائیں نہیں دیتے تھے تھے are the result of two separately fertilized egg and no more related than any other pair of sibling so zygotic twins جو ہے die zygotic twins یہ usually sorry یہ usually جو ہے دو separate egg کے fertilize ہونے کے ضرور یہ die zygotic twins یہ بنتے ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو مونو zygotic twins میں کیا ہوتا ہے ایک sperm جو ہے ایک ایک کو کیا کرتا ہے fertilize کر دیتا ہے fertilize کرنے کے بعد جو zygote ہوتا ہے وہ zygote equally دو حصوں میں divide ہو جاتا ہے جس میں same number of chromosome جن پائے جاتے ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہمارے ساتھ same six کے ہمارے ساتھ کیا جاتے ہیں twins آجاتے ہیں جبکہ جو fraternal twins ہوتے ہیں جس کا ہم non identical twins بھی کہتے ہیں تو یہ usually two sperm جو ہے two الگ eggs کو کیا کر دیتی ہے fertilize کر دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ same یا opposite sex کے جو بچے ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں dear students یہاں پر mcqs کے حوالے سے کچھ important points ہے کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ monozygotic twins ہوتے ہیں مطلب identical twins ہوتے ہیں تو ان میں ہمارے ساتھ جو بچے ہوں گے جو twins ہوں گے دونوں جو سیم six کے ہوں یا تو male ہوں گے دونوں یا female ہوں گے دونوں ٹھیک ہے تو یہ mcqs میں حادث ساتھ ہے اس کے علاوے جو fraternal twins ہوتے ہیں یا non identical twins ہوتے ہیں تو اس میں ایک mcqs یہ ہے کہ دو سپوم جو ہے یہ دو الگ الگ ایک کو fertilize کرتے ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو product آتا ہے جو twins آتے ہے تو twins ہیں وہ same sex کے بھی ہو سکتے ہیں مطلب دونوں male female بھی ہو سکتے ہے یا دونوں جو ہے ایک male ہو سکتا ہے ایک female ہو سکتا ہے مطلب الگ sex میں کے ہو سکتے ہے identical twins develop from a single zi code they split into two genetic like replic case ٹھیک ہے یہ تو ہم نے ابھی پڑھا جب fraternal twins یہ ہمارے ساتھ کیا ہے develop from separate zi code genetically no closer than brother and sister but they share the fetal environment ٹھیک ہے اس کے علاوہ dear student پھر example آپ کو دیا گیا ہے twins کے بارے میں آپ کو بتا جا رہا ہے تو یہ ایک example ہے اس میں ایسی کوئی important بات نہیں ہے اس کو آپ خودی read کر لیں اور باقی جو میں نے آپ بتا ہے اس کو آپ detail کے ساتھ پڑھے اس کو understand کریں اپنے ساتھ note book میں اس کو note کریں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں dear students آپ کو اس unit کی سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ next unit میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ